اعوذ باللہ من الشیطانی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت سے ہوں گے جنسا کی ہم لوگ فارسی کی جو کتاب ہے سب سے پہلی کتاب بیسک جو بک ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر تھری پڑھیں گے جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے لیسن نمبر تھری کو در سے سیوم درس یعنی لیسن سیوم یعنی تیسرا تیسرا درس یا تیسرا لیسن انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے تو آپ لوگ پی ڈی ایف کھولیں پی ڈی ایف کا پیش نمبر ایٹین اب یہاں پہ یہ پیش کی متعلق کچھ مسئلہ ہے اس لئے یہ حل کریں گے بھی سہی جو ایک ہوا مسئلہ یہ جو بک ہے جس کو پی ڈی ایف کی شکل دی گئی ہے تو یہاں پہ جو بک کے نیچے جو کورنر میں جو پیش نمبر ہے اس میں اور یہ جو پی ڈی ایف جب ہم اوپن کرتے تو اس پیش میں ڈیفرینڈ ہے فرق ہے مثلا آپ شروع میں ہی پیش نمبر ون اگر آپ بک کا کھولیں گے تو پیش نمبر ٹو مثلا آپ کھولیں تو پی ڈی ایف کی حساب سے یہ پیش نمبر ٹو ہوگا لیکن جو بک ہے بک کے نیچے رائٹ سائٹ کے جو کورنر ہے وہاں پہ پیش نمبر ٹو ویل لکھا ہوا ہے تو اسی کے ساتھ اگر ہم پی ڈی ایف کی حساب سے پیش نمبر ٹھری کھولیں تو یہ جو بک ہے بک کے حساب سے پیش نمبر ٹھٹین ہوگا تو اس میں کنفیجن ہوگی تو اس لئے آئندہ کے لئے آپ لوگ یاد رکھیں کہ جب بھی میں یہ پیش نمبر بولوں گا تو یہ پی ڈی ایف کی حساب سے ہوگا یعنی جب ہم پی ڈی ایف اوپن کریں گے تو جو سب سے جو پہلا جو پیج ہے اس کو ہم بولیں گے پیش نمبر ون اور جو دوسرا پیج ہے اس کو ہم بولیں گے پیش نمبر ٹو بھلے ہی اس میں پیش نمبر ٹو میں جو یہ جو کتاب کا جو پیش نمبر وہ ٹو ویل ہے لیکن ہم پی ڈی ایف کا جو اوپر جو پی ڈی ایف میں جو پیش نمبر نکلتے ہیں اس کے حساب سے ہم چلیں گے تاکہ ہمارے لئے مشکل نہ ہو انشاءاللہ تو آج ہم لیسن نمبر تھری پڑھنے والے ہیں تیسرا لیسن تو جو تیسرا لیسن ہے اس کا جو پیش نمبر ہے پی ڈی ایف کی حساب سے ایٹین ہے پیش نمبر ون ایٹ ایٹین اور یہ جو بوک ہے بوک کے حساب سے ٹوئنٹی ایٹ ہے تو ہم یہ جو پی ڈی ایف ہے اس کے پیش نمبر کی حساب سے چلیں گے آئندہ بھی تو آج ہم جو لیسن نمبر تھری پڑھیں گے اس کا پیش نمبر ہے ایٹین پی ڈی ایف کی ساب سے خوب تو لیسن نمبر تھری آپ کھولے یہاں پہ سب سے پہلے ڈسکشن کرنی ہے گفتگو گفتگو یعنی ڈسکشن باتیں کرنا تو یہاں پہ دیکھیں دو خواتین کا فوٹو ہے یہاں پہ دو خواتین یعنی دو عورتیں ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خداحافظی کر رہی ہے مثلا دو خواتین ہیں یا سب سے پہلے لیسن میں بھی ہم نے مثلا پڑھا تھا وہاں پہ دو خواتین ایک جہاز میں ملاقات کرتی ہے تو شاید یہیں خواتین ہیں یہ دونوں تو جب یہ لوگ باتچیت کریں گے تو جب ایک دوسرے سے الگ ہونا ہو تو خداحافظی کے دوران کچھ جو باتیں ہیں وہ اس طرح سے یہ دونوں کریں گے تو فیلحال جیسا کہ ابھی ہمارا جو کلاس ہے وہ اس طرح سے ریکارڈ شکل میں ہے تو ہم فیلحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ آہستے آہستے ہم لوگ گفتگو کرنے کے لئے جو کچھ سینٹنس ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس طرح سے ہلکی فلکی گفتگو بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے خوب اس کے بعد جو اگلا پیچ ہے پی ڈی ایف کی حساب سے وہ ہے پیچ نمبر نائنٹین تو یہاں پہ ہم در سے سیوم لیسن نمبر تھری تو یہاں پہ انہوں نے پھر سے کیونکہ ہم نے پہلے اور دوسرے لیسن میں جیسا کہ ہم فارسی کے بیسک سیکھ رہے ہیں فارسی کے الفابٹس کے بارے میں تو آپ لوگ کے خدمت میں پہلے بھی بیان کیا کہ فارسی کے جو الفابٹس ہیں ان کی پروننسیشن اور عربی اور اردو کی جو پروننسیشن اس میں کچھ فرق ہے تو ہم نے پہلے اور دوسرے لیسن میں کچھ چیزیں سیکھی تھی مثلا آ اے او پہلے لیسن میں سیکھا تھا جب علیف کے اوپر زبر ہوگا تو آ پڑھیں گے علیف کی نیچے زیر ہوگا تو ہم اے پڑھیں گے اور علیف کے اوپر پیش ہوگا تو او پڑھیں گے آ اے او اور اس کے بعد بعد میں ہم نے لیسن نمبر ٹو میں پڑھا کی اگر علیف کے ساتھ علیف آ جائے تو اس کو ہم پڑھیں گے آ اور علیف کے ساتھ یہ آ جائے یا فارسی میں جس کو ہم یا کہتے ہیں یا آ جائے تو ہم پڑھیں گے ای اور علیف کے ساتھ واو آ جائے تو ہم پڑھیں گے او آ ای او تو پہلے ہم نے پڑھا آ اے او اور اس کے بعد آ ای او تو شاید اس لیسن میں کچھیں ہی شروع کے جو الفابٹ سے تو ان کی ہلکی سی ریویجن ہے اور کچھ بعد میں یہ لوگ ہمیں کچھ وارس بھی سکھائیں گے یہ الفابٹ کے ساتھ خوب تو سب سے پہلے ہم ان کو تھوڑا ریوائز کرتے ہیں پڑھتے ہیں پیش نمبر نائنٹین میں دیکھیں انہوں نے دونوں چیزیں دی گئی دی ہے پھر سے وہیں پہلے اور دوسرے لسن کی جو چیزیں ہیں تو ہم ایک بار پھر سے پڑھیں گے آپ لوگ بھی اپنی جگہ پہ پڑھیں انشاءاللہ اور فرصت ملے تو بعد میں ایکسٹرا ٹائم نکال کے بھی آپ لوگ پی ڈی ایف کو کھول کے پڑھنے کی کوشش کریں خب تو شروع کرتے ہیں یہاں سے علیف کو اوپر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے علیف کو اوپر مت ہے تو ہم پڑھیں گے دیکھا علیف کی نیچے زیر تھی اس لئے ہم نے پڑھا اور علیف کے بعد اگلے ڈبے میں لیف سائیڈ میں علیف کے بعد یا آگئی تو ہم پڑھیں گے تو شروع سے پھر سے ایک بار تو یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی ایک بار ریویس کی تھی ریویجن کی تھی پریکٹیس تو مسلانی اور ایک بار کریں گے تاکہ مضبوط ہو جائیں انشاءاللہ خب اس کے بعد با کے اس میں پڑھیں گے بابا بے بی بو بو اس کے بعد پا 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 پی پی پو پو اس کے بعد تا تا تی تی تو تو اس کے بعد سا سا سی سو سو یہ جو پیش ہے یہ الحمدللہ ختم ہوا اس کے بعد اگلا پیش آپ کھولے پیش نمبر ٹوئنٹی جو پی ڈی ایف ہے ہماری بیسک فارسی بک تو اس کا پیش نمبر ٹوئنٹی اب یہاں پہ دیکھیں یہی جو اوپر جو اس سے پہلے بارے پیش میں پیش نمبر نائنٹین میں جو ہم نے علیف با پا تا ان کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا اسی کے مطابق ہم کچھ الفابیٹ یہ وورٹ سیکھیں گے معذرت جیسے کہ مثلا ہم اگر انگلیش بھی پڑھتے تو ہم جان جو بچوں کی کتابیں ہوتے چھوٹے میں بچپن میں الکیجی میں یا جو مثلا چھوٹے جب ہم کلاس میں بچے کو جب ہم سکول میں درست کرتے ہیں تو ان کو پہلے سب سے پہلے الفابیٹ سکھائے جاتا ہے مثلا eighty religious اس کے بعد اے سے کیا ہوتا ہے بی سے کیا ہوتا ہے وہ سکھائے جاتا ہے اگلے کلاس میں یا دوسری کتابوس میں مثلا forty apple twenty eighty twelve بال اس طرح سے خوب تو فارسی میں بھی اسی طرح سے ہے طریقہ وہی ہے تو ابھی تک ہم نے الفابر سیکھی تھے اوپر یہ ساری چیزیں اور ہم نے چھے چھے چیزیں ساتھ میں سیکھی تھی ہر ایک لیٹر کے ساتھ مثلاً علف کے ساتھ اس کی بھی ہم نے چھے چیزیں سیکھی اس طرح سے علف سے لے کے یا تک جتنے بھی جو لیٹرز تھے ان کے ہم نے ہر ایک اس کیلئے چھے چھے ہم نے جو ان کی جو پرونسییشن یا ان کی جو آوازیں تھی وہ ہم نے سیکھی ہے تو اب انہی الفابر سے ہم انشاءاللہ وورٹ سیکھیں گے اب آج کے بعد انشاءاللہ ہم وورٹ سیکھیں گے فارسی میں مثلاً یہ اپل کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے مثلاً گوڑے کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے مثلاً گاڑی کو فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے تو یہ چیزیں ہم سیکھیں گے وہ کتاب اس کے بعد جو اگلی جو کتاب ہے بک ون اس میں بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ لیکن انہوں نے فی الحال کے لئے یہاں پہ ہمیں تاکہ کچھ چیزیں ہم مثلا ہمارے لئے ایزی ہو جائے اسی لئے پریکٹیس کے لئے انہوں نے یہاں پہ کچھ وورز دیئے ہیں دیکھیں آپ لوگ فوٹوز دیئے گئے ہیں یہاں پہ اس کی نیچے مثلا شروع میں دیکھیں انار ہے اس کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے انار کو وہ انہوں نے نہیں لکھا ہے تو یہ جو وورز اور ان کا جو معنی ہے فارسی میں وہ انشاءاللہ اگلی کتاب میں آپ کو ملے گا بک نمبر جو ون ہے یہ بیسک بک ہے اس کے بعد جو اگلی بک ہے بک نمبر ون وہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی مثلا انار ہوگا تو اس کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے وہ نیچے لکھا ہوگا گوڑا ہے تو گوڑے کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے وہ انشاءاللہ لکھا ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو بک نمبر ون ہے وہاں پہ بھی ہم یہ جو ٹینشن نہ لے گوڑے کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے اس کو میں جلدی یاد کرنے کی کوشش کروں گا تو اس طرح سے زیادہ مشکل نہیں ہے خب اگر آپ لوگ اس کا جو معنی ہے فارسی میں وہ یاد ہو جائے تو الحمدللہ اچھی بات ہے آپ لوگ کوشش کریں کیونکہ ہمیں فارسی میں بہت سارے ووٹس کے معنی کو ہمیں دوننا پڑے گا جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں تو ہماری جو ووکیبلیری سے وہ ہر دن سٹرونگ ہونی چاہیے مثلا ہمیں ہر دن مثلا پانچ پانچ چھے چھے یا دس دس نئے نئے ہم فارسی میں جو ووٹس سیکھیں گے تو اس کا فارسی میں اس کا کیا معنی ہوتا ہے وہ ہمیں سیکھنا پڑے گا مثلا یاد کنا یہ ساری چیزوں کو مثلا سیب کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں گھر کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے مثلا لڑکے کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے اسی طرح دوسری چیزوں کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے یہ جب ووٹس آئیں گے انشاءاللہ اس بک میں نہیں تو اگلے بگ میں تو آپ لوگ ان کو ہر دن یاد کرنے کی کوشش کریں خوب تو سب سے پہلے یہاں پہ کیونکہ ہم نے پروننسیشن سیکھا تھا علیف کے بارے میں تو اسی کی حساب سے یہاں پہ انہوں نے کچھ فوٹوز دیئے ہیں تو ان کا ہم میں آپ لوگوں کو معنی بتاتا ہوں لیکن اگر وارہ ہوا تو آپ لوگ یاد کریں انشاءاللہ اس کے معنی کو نہ ہوا تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم بگ نمبر ون میں سیکھیں گے خوب سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں پیش نمبر ٹوئنٹی میں یہاں پہ انار اور یہاں پہ گھوڑا ہے تو اس کو ہم فارسی میں جب پڑھیں گے دیکھیں علیف کے اوپر زبل آ کے پڑھیں گے اس طرح سے تو اسی کیونکہ علیف کے ساتھ چھے چیز آتی ہے تو یہ چھے ساری چیزیں اسی پیش میں ہیں آپ دیکھیں اسی پیش نمبر ٹوئنٹی میں دیکھیں پہلے اس کے بعد لیف سائیڈ میں ہے اور نیچے دیکھیں اے اور ای تو علیف کے ساتھ جو چھے جو آوازیں بنتی تھی اس کے حساب سے یہ جو فوٹو سے وہاں پہ ہم وورٹس بنانا سیکھیں گے تو سب سے پہلے جو آ ہے علیف کے اوپر زبر لگا کے آ تو اس کے ساتھ دو وورٹس فیلحال انہوں نے یہاں پہ دیئے ہیں جن کا فوٹو ہے سب سے پہلے ہیں انار انار کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے فارسی میں انار کو انار کہا جاتا ہے یعنی فارسی میں انار کو انار ہی کہتے ہیں تو ایک وورٹ مثلا ہمیں معلوم ہو گیا کہ انار کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے تو انار کو انار کہتے ہیں اور اس کو ہم کس سے پڑھتے ہیں علیف کے اوپر زبر لگا کے اس کے بعد نیچے ہے گوڑا گوڑے کو فارسی میں کہا جاتا ہے اسپ علیف سین بے تو اگر آپ انہوں کو یاد ہوا تو الحمدللہ گوڑے کو فارسی میں اسپ کہا جاتا ہے اگر یاد ہوا تو اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت اچھا ہے اگر یاد نہ بھی ہوا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ جنہیں بھی جو فوٹوز ہیں یہاں پہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو دوبارہ ہم بک نمبر ون میں وہاں پہ ہم سیکھیں گے تو زیادہ پریشان نہ ہو جائیں انشاءاللہ تو گوڑے کو کہا جاتا ہے اسپ علف سین بے تو یہاں پہ جو علف ہے وہ یہی علف ہے علف کے اوپر زبر لگا کے پڑھیں گے اسپ خوب اس کے بعد لف سیڈ میں جو فوٹو ہے علف مت آ کے ساتھ تو آ کے ساتھ دو چیزیں یہاں پہ انہوں نے دیئے سب سے پہلے ہے یہاں پہ پانی ایک گلاس سے نیچے اوپر ایک جکھ ہے تو یہاں پہ جو پانی ہے جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں تو اس کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے پانی کو آپ آپ کہا جاتا ہے علف مت آ بے آپ علف مت آ بے آپ فارسی میں پانی کو کیا کہا جاتا ہے آپ کہا جاتا ہے خوب تو اگر یاد ہوا تو آپ لوگ یاد کرے اپنے ذہن میں رکھیں کہ پانی کو فارسی میں آپ کہا جاتا ہے تو یہ جو آپ ہے وہ کس سے لکھا جاتا ہے علف کے اوپر مت لگا کے خوب اس کے ساتھ نیچے جو ایک نیا ووڈ ہے نیا پکچر وہ ہے اوپر آسمان کا ہے تو آسمان کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے آسمان آسمان کو ہم آسمان پڑھتے ہیں ہم ان اردو والے فارسی والے اس کو پڑھتے ہیں آسمان 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 کو آسمان ہی پڑھتے ہیں تو آسمان میں بھی جو علف ہے اس کو پر مت لگا کے پڑھا جاتا ہے آسمان تو ابھی تک ہم نے چار چیزیں سیکھی سب سے پہلے انار گوڑے کو کہا جاتا ہے اسپ پانی کو کہا جاتا ہے آب اور آسمان کو کہا جاتا ہے آسمان خوب اس کے بعد جو نیچے ہے علف کی نیچے زیر لگا کے اے تو اس کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ دو فوٹوز نے یہاں پہ دیئے ہیں تو سب سے پہلے جو یہاں پہ فوٹو ہے انہوں نے ایک گلاس کا دیا ہے نہیں معلوم اس کا جو آہ یہ لوگ ان کے کیا منظور ہے کہنے کا مقصد آہ کیونکہ یہاں پہ گلاس ہے شاید اس کے اندر چاہی ہے تو شاید یہ گلاس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا کیا نہیں معلوم تو فیلال اس کو چھوڑ دے اس فوٹو کو کیونکہ انہوں نے نیچے لکھا بھی نہیں ہے تو میرے لئے خود بھی مشکل ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو فیلال اس پکچر کو چھوڑتے ہیں نیچے والا جو فوٹو ہے یہاں پہ دیکھیں ایک سویمنگ پول ہے یہاں پہ تو سویمنگ پول کو فارسی میں کہا جاتا ہے استخر ابھی آپ ہمیں اردو کی طرح اردو میں جو ہم پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ انہوں کے لئے آسانی ہو فارسی میں اس کو پڑھیں گے استخر نہیں پڑھیں گے استخر کیونکہ علیف کی نیچے زیر ہے تو ہم نے پڑھا تھا آ اے تو اس کو پڑھیں گے اے کے ساتھ استخر فارسی میں سویمنگ پول کو کہا جاتا ہے استخر خوب مسئلہ نہیں اس کے بعد جو لیف سائٹ ہے وہاں پہ دیکھیں علیف کے ساتھ یہاں لگایا ہوا ہے تو ہم پڑھتے ہیں ای علیف کے ساتھ یہاں پڑھیں گے تو ای تو ای کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے دو یہاں پہ فوٹوز دیئے ہیں تو سب سے پہلا جو فوٹو ہے اوپر والا وہ ہے یہاں پہ ایران کا یہاں پہ نقشہ ہے میب میں تو ایران جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہم اسی کے ساتھ پڑھتے ہیں علیف کے ساتھ یہاں لگا کہ ای ایران ایران پڑھتے ہیں ایران کو ہم کیا پڑھیں گے ایران یہ رے نون ایران خب اس کے بعد جو نیچے جو فوٹو ہے وہ یہاں پہ ایک بس ہے تو بس کو کیونکہ فارسی میں یہاں پہ ان کا جو مقصد ہے وہ بس نہیں ہے بلکہ یہاں پہ شاید بس سٹوپ ہے یہاں پہ جو بس سٹوپ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں اس فوٹو میں ایک خاتون اور ایک بچہ ہے تو یہ لوگ یہاں پہ بس کا انتظار کر رہے ہیں تو بس سٹوپ کو فارسی میں کہا جاتا ہے استگاہ استگاہ کہا جاتا ہے علیف یہ سین تے گاف علیف ہے استگاہ علیف یہ سین تے استگاہ علیف ہے گاہ استگاہ تو استگاہ یعنی بس سٹوپ تو علیف یہ کے ساتھ پڑھیں گی استگاہ خب تو یہاں پہ پھر سے ایک بار آپ لوگ کو بتاؤں کہ آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہو کہ یہ جو وورس سے ہمارے لئے مشکل ہو رہے ہیں اتنا آپ لوگ زیادہ سٹریس نہ لے کیونکہ پہلے بھی بتایا کہ یہ جتنے بھی جو پکچر سے فیلحال یہاں پہ بیسک میں تاکہ آپ لوگ کے لئے تھوڑا عادت ہو جائے اس لئے انہوں نے یہاں پہ رکھا ہے وورس یہاں پہ انہوں نے مثلا استگاہ کی نیچے استگاہ انہوں نے نہیں لکھا ہے وہ ساری چیزیں ہم دوبارہ انشاءاللہ اگلی کتاب میں پڑھیں گے تو اگر آپ لوگ کو آپ میں سے کچھ لوگوں کو یا کچھ دوستوں کو اگر ان کے معنی آپ لوگ کو یاد ہو جائے تو الحمدللہ یاد رکھیں اگر یاد نہ بھی ہو تو بھی فیلحال کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم اگلی کتاب میں سیکھیں گے خوب تو ہم نے پھر سے چار چیزیں سیکھی سب سے پہلے جو علف کی نیچے زیر لگا پہلے والا پکچر کا نام تو نہیں آیا ہے اس کا معنی کیا ہے نیچے جو سویونگ پول ہے سویونگ پول کو فارسی میں کہا جاتا ہے استخر اور اگلے فوٹو میں ای کے ساتھ تو ایران ہے ایران کو کیا کہا جاتا ہے فارسی میں ایران اور جو بس سٹوپ ہے اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے استگاہ خوب اس کے بعد جو اگلے جو فوٹو سے نیچے وہاں پہ دیکھیں علف کی اوپر پیش لگایا ہوا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں آ اے او اس کو ہم پڑھیں گے او او کے ساتھ خوب او نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے او علف کی اوپر پیش لگا کہ او آ اے او جو ہم نے پہلے سیکھا تھا خوب او تو یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ اوپر جو فوٹو ہے وہ ہے ایک کمرے کا روم کا ایک فوٹو ہے تو کمرے کو فارسی میں کہا جاتا ہے اتاق اتاق کہا جاتا ہے ہم اتاق پڑھیں گے علف تے علف قاب اتاق علف کو اوپر پیش لگا کہ اتاق آ اے او اتاق تو اس دن میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ لوگ قاب کو اور یہ جو غین ہے اس کی آواز تھوڑی عجیب سے نکالتے ہیں یہ فارس والے تو یہ لوگ عموما پڑھتے اتاق ہم اتاق پڑھیں گے قاب کے ساتھ یہ لوگ قاب کے ساتھ اتاق اس طرح سے پڑھتے ہیں تا کو بھی جو علف با تھا یہ لوگ تے کو تھا پڑھتے ہیں علف با تھا اس طرح سے پڑھتے ہیں تھا تے کو پڑھتے ہیں تھا تو اتاق ہم پڑھیں گے اردو زبان کی تلفز میں تو اگر کوئی ایرانی پڑھے گا تو اصل میں جو صحیح پروننسیشن کیا ہے اتاق نہیں ہے بلکہ اتاق اتاق پڑھیں گے خب تو اگر آپ لوگوں کو پروننسیشن کرنا آیا اتوساد میں سیکھیں اس کو کہا جاتا ہے کمرے کو اتاق علیف تے علیف قاب اتاق خب اس کے بعد نیچے یہاں پہ ایک استری ہے یہاں پہ آئرن ہے تو اس کو جو ایرانی ہے یا مثلا جو فارس زبان والے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں اتو اتو اردو میں ہم پڑھیں گے اتو علیف تے واؤ لیکن یہ لوگ تے کو کیا پڑھتے ہیں تھا پڑھتے ہیں ابھی آپ لوگ کو بتایا تو ابھی سے آپ لوگ عادت کرے تا کو یہ لوگ کیا پڑھتے ہیں تے کو کیا پڑھتے ہیں تھا پڑھتے ہیں یہ ذہن میں رکھے تاکہ پرونسیشن آپ لوگ کی صحیح ہو جائے تو یہ لوگ اس کو کیا پڑھیں گے علیف تے واؤ اس کو پڑھیں گے اتھو تا کے ساتھ پڑھیں گے تھا تو علیف تے واؤ اتھو تو اوپر جو کمرہ ہے اس کو کہیں گے اتھاک اور اس طریقہ ہم کہیں گے اتھو خب اس کے بعد اگلا جو لیف سائیڈ میں جو علیف کے ساتھ جو واؤ ہے علیف اور واؤ اس کو ہم پڑھتے ہیں او تو او کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے دو فوٹوز دیئے سب سے پہلے یہاں پہ ایک ملک ہے ایک کانٹری ہے جس کا نام ہے اوگانڈا جس کو ہم انگلیش میں پڑھتے ہیں تو یہ فارس والے پڑھتے ہیں اوگانڈا یہ لو کس طرح سے پڑھتے ہیں تو میں نے پھر سے ایک بار کہا کہ انشاءاللہ وارس یہ سب لکھ کے یہاں پہ انہوں نے نہیں لکھا یہاں پہ وہ بگون میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا تو ابھی فیلحال یہ فوٹوز پہ ہی ہم کام چلائیں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے اوگانڈا خب اس کے بعد نیچے والا جو فوٹو یہاں پہ دیکھیں دو لڑکے ہیں اور وہ دونوں دور میں دور وہاں پہ ایک لڑکا بیٹھا ہوئے تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے اس کا مقصد ہے او او یعنی وہ یعنی مثلا یہ لڑکا وہاں پہ انگلی کر کے اشارہ کر رہے ہیں کی وہ یعنی وہ لڑکا تو وہ کو ہم فارسی میں کیا پڑھتے ہیں او پڑھتے ہیں او یعنی وہ اگر کوئی دور ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں او خب تو یہاں پہ ہم نے چار چیزیں سکھی سب سے پہلے کمرے کو کہا جاتا ہے او تھاک اس طریق کو کہا جاتا ہے او تھو اوگانڈا کو کہتے ہیں اوگانڈا اور اس کو وہ جو دور کوئی ہو تو وہ اس کو ہم فارسی میں کہیں گے او علی و او خب اس کے ساتھ الحمدللہ یہ جو ہمارا پیچ ہے پیچ نمبر ٹوئنٹی یہ کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ ٹوئنٹی